بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا عبداللہ بن ابی صرح مصر کے گورنر تھے شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی جس کی بیٹی فلپانہ بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش دادے شجاعت دیا کرتی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ تھی لیکن پھر بھی مسلمان بہادری دلیری اور جوان مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے جس کے باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا کہ جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپاہ سالار ابن ابی سرح کا سر کاٹ کر لائے گا مقررہ انعام و اکرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانہ بھی اس کے نکاح میں دے گا دوسری طرف ابن ابی سرح نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا فلپانہ جیسی حسین خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کا کون خواہش مند نہ تھا عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولا اور جوش پیدا ہو گیا اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سرح تک پہنچ جائیں اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرِ گھبراہت پیدا ہوئی آخر فوج کے چیدہ چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ ابن ابی سرح میدان جنگ میں نہ جائیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے ابن ابی سرح اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے اسی دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی کمک لے کر پہنچ گئے مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سیدھے ابن ابی سرح کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپاہ سالار کے شایعہ نشان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں ابن ابی سرح نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے کہ جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا اس کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے اٹ گیا تھا مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حملے بہت خوفناک تھے وہ بجلی کیسی تیزی کے ساتھ دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر آتے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جرعت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریس کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستے تک پہنچ گئے لوہے سے لوہہ بج رہا تھا آخر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے انہوں نے گریگوری کو للکارہ کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر وار کیا مگر انہوں نے وار بچا کر اس زورد سے حملہ کیا کہ گریگوری زمین پر خون میں لطپت پڑا تھا انہوں نے فوراں اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزان کر دیا اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سے عیسائیوں کو پکڑ لیا ان گریفتار شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانہ بھی تھی اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیہ منائی جا رہی تھی اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہ تھے ابن ابی سرح نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانہ تمہاری ہے لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا امیر کو حق ہے فلپانہ جس کو چاہے دے دے میں اس حق سے دست بردار ہوں میدان جنگ میں فلپانہ بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جرعت اور بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زد میں آئی مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریس کیا تھا اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر کے سوا کسی کو حق نہیں کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں � سے جب اس جب سوگاگ noting ابت because اگر اوپن ایسا اور اگر این把 ناخذ من ایسا وÉ سپسے کب تیزے Legend